یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا آج کل کے جو جدید میں آؤں گا نہیں جدید پروفیسروں کے پھر ایسی کی تحسی کرنا شروع کر دیتا ہوں میں یہ لوگ ان الفاظ سے بہت گھوماتے ہیں الفاظ کے بکھیڑوں میں ڈال کے بہت گھوماتے ہیں ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر جیسے ابھی ایک ہمارے جدید پروفیسر ہیں جن کے پیچھے میں بہت پڑا ہوا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے اس پہ انہوں نے قرآن کی آئیسے سے دلال کیا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں تو انہوں نے کہا دیکھو وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے مر جانا کہتنا وہ فلاں کی وفات ہو گئی تو یہ لفظ دھوکہ ہے قرآن میں موت کے لیے جو سریح لفظ استعمال ہوا ہے وہ موت استعمال ہوا ہے یمیتکم تمہیں موت دے گا امیتکا تجھے موت دینے والا ہوں اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان لوگوں پر بھی موت آئے گی ثُمَّ يُمِيتُكُمْ اللَّهُ تمہیں موت دیتا ہے ثُمَّ يُحِيِّكُمْ اللَّهُ تمہیں زندہ کرتا ہے توفہ کا اصل مطلب موت دینا ہے ہی نہیں یہیں سے کہاں گڑھ بڑھ شروع کر دی ڈنڈی مارنا شروع کر دی پروفیسر صاحب نے لمس یونیورسٹی کے اِنِّي مُتَوَفِّقَا میں تجھے وفات دینے والا ہوں اب وفات کا مطلب سمجھیں عربی میں کیا ہے اردو میں آپ نے یہ لفظ سنے وفا ہے بھئی وفا کسے کہتے ہیں چکانا پورا پورا بدلہ چکانا تَوَفَّا وصول کرنا تَوَفَّا کسے کہتے ہیں کسی کو وصول کر لینا ایک ہوتا ہے جیسے کروما اس کا مطلب ہے عزتدار ہونا اکرما عزت دینا تو عربی میں نا الفاظ کی چینجنگ سے اس طرح سے معنی میں چینجنگ پیدا ہوتی ہے تو وفا یا اوفا اس کا مطلب چکانا بدلہ چکانا یا کسی کو دے دینا اس کا حق اور تَوَفَّا وصول کر لینا اب چونکہ میت میں بھی بندہ وصول ہو جاتا ہے اس لیے اس کو بھی قرآن نے مجازن تَوَفَّا سے تعبیر کیا اور بعض دفعہ آپ کسی کی باڈی کو اپنی طرف لے آئیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں وصول تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں اللہ نے کہا اے عیسیٰ متوفی کا میں تجھے اپنی طرف وصول کرنے والا ہوں لینے والا ہوں اپنی طرف اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ لینا کسی کو موت دے کے بھی ہو سکتا ہے اور یہ لینا کسی کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے دوسری آئیس سے قرآن سے پتا چلتا ہے اور احادیث سے کہ یہ موت والا لینا مراد نہیں تھا یہ باڈی سمیت وصول کرنا ہے لفظ کے دو مطلب ہیں دونوں مطلب اس کے نکلتے ہیں باڈی سمیت لے لینا بھی اور صرف کسی کی روح کو قبض کر لینا بھی اور یہ دونوں مطلب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں فرمایا اللہ موت کے وقت بھی تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے اب بات سمجھنا اچھی طریقے سے جو میں بتانا چاہرہوں اللہ موت کے وقت تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے یہ توفہ کا لفظ استعمال کیا اگر یہ توفہ کا مطلب موت ہوتا تو پھر اللہ موت کے وقت کا لفظ ذکر تھوڑی کرتے کیا کرے یار کیسے سمجھائے دیکھو میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں میں بس یہ موضوع زیادہ نہیں لمبا لے کے چلوں گا جو اصل موضوع ہے اسی پر آ رہا ہوں ابھی اللہ یتوفل انفسا حین موتیہا اللہ کسی نفس کو وصول کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت اگر وصول کرنے کا مطلب موت ہی ہوتا تو یہ موت کے لفظ کا دو دفعہ تقرار نہیں ہو گیا پھر ہے بھئی تو یہ موت کے لفظ کا پھر دو دفعہ ایک ہی جملے میں تقرار ہو گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو الپتہ چلا یتوفا کا مطلب الگ ہے موت کا مطلب الگ ہے اللہ بتا رہے ہیں موت کے وقت ہم تمہارے نفس کو وصول کر لیتے ہیں نفس سے مراد ہے روح یعنی ہم کیا کرتے ہیں بندے کو وصول کر لیتے ہیں پتہ چلا موت ایک الگ چیز ہے وصولی ایک الگ چیز ہے وہ الگ بات ہے کبھی وصولی سے پورا بندہ لے لیا تو موت ہی مراد ہوتی ہے صرف روح لے لی سوری صرف روح لے لی تو موت مراد ہوتی ہے پورا بندہ وصول کر لیا تو موت مراد نہیں کیونکہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اللہ نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ کہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا سولی پر نہیں لٹکایا وَلَاکِن شُبِّهَ لَهُم معاملہ مشتبع ہو گیا ان کے اوپر بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ اِلَيْهِ اے اللہ پھر ہوا کیا ہے جب نہ قتل کیا نہ سولی پر لٹکایا اللہ کہہ رہے بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اس سے زیادہ بھی کوئی واضح آئیت ہو سکتی ہے حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے اور غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا لفظی ترجمہ بھی نہیں پتا بیچارے کو وہ کہتے ہیں رفع جو ہے نا رفع اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے اونچا مقام دے دیا تو اللہ نے اونچا مقام دینا ہوتا تو اللہ پہلے قتل کی نفی کر رہے ہیں پھر اللہ یہ بھی نفی کر رہے ہیں کہ سولی پہ بھی نہیں اٹھگایا پھر کہہ رہے ہیں کہ سوال پیدا تھا ہوا کیا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے اٹھا لیا میں نے اپنی طرف موت دے کے اٹھایا ہوتا تو قتل کی نفی سولی کی نفی نہ ہوتی نہیں آرہی میرا خیالے بات دوسری بات یہ کہ یہ جو استدلال کیا جاتا ہے اِذْ قَارَ اللَّهُ يَا عِيْسَىٰ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّقَا میں تجھے وصول کرلوں گا میں تجھے وصول کرلوں گا اس آیت کو کس سیاق و سباق میں ذکر کیا جا رہا ہے یہودی حضرت عیسَىٰ کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف وصول کرلوں گا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اپنی طرف اٹھا لوں گا وَمُتَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ اور کافروں سے پاک کر دوں گا بچا لوں گا تو اگر موت دے کے اپنی طرف اٹھانا تھا تو یہ جملہ تسلی کا ہوا پھر بھئی ایک بندہ آپ کے پاس آیا اس کے قریب کوئی دوسرا آیا ہے اس کو قتل کرنے کے لئے آپ کہہ رہے ہیں بے فکر رہے ہیں میں تجھے اپنی طرف بلالوں گا اور تجھے ان سے بچا لوں گا آپ کہتے ہو کیسے بچا لوں گے بولتے ہیں موت دے کے جب مر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے تو کہہ تو وہ بھی تو یہی کام کرنے آ رہے ہیں اتنی بھی سینس نہیں ہے کس میں لمس یونیورسٹی کے پروفیسر میں اور لوگوں کو بیٹھ کر میڈیا پہ اللو بنایا جا رہے ہیں اور ہمارے جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے جو دین سے بالکل جاہل ہے جن کو علماء کی اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے حیاء آتی ہے وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ رہے ہیں الٹے لٹکے ہوگے قیامت کے دن بتا رہوں میں اسلام میں جو بیسک عقائد ہیں ان پہ کوئی کامپرومائز نہیں ہے